ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین کی ہدایت پر خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے گھارو تھر میں متاثینے سیلاب کے لیے خیمہ بستی خائم کر دی گئی ہے کیمپ میں گزائی اجناس اور دیگر اندادی سامان کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے جبکہ وبائی امراض دیگر بیماریوں میں مبتلا متاثین کو طبی سہولیات بھی فراہم کی جاری ہیں ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے ایراتین نے گھارو تھر خیمہ بستی کا دورہ کیا اور ان کے مسائل معلوم کیے ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین کی ہدایت پر خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے گھارو تھر میں متاثینے سیلاب کے لیے خیمہ بستی قائم کر دی گئی ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن ڈکٹر سگیر احمد جاوید قادمی اور دیگر رہنماوں نے گھارو تھر خیمہ بستی کا دورہ کیا ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین کی ہدایت پر خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے گھارو تھر میں خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے کہاں سیلاب متاثین کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان جاوید قاسمی شاکر علی اور دیگر نے خیمہ بستی کا دورہ کیا اور تمام خیموں میں موجود متاثرین سے فردن فردن ملاقات کر کے ان کے مسائل معلوم کیے اور ایم کی ایم کی جانب سے ہر ممکن تعابون کی یقین دہانی کراتے ہوئے متاثرین نے لاکھوں روپے مالیت کی غزائی اجناس، کینے کا ساپوانی اور دیگر اندادی اشیاء بھی تقسیم کی سیلاب سبگان کی انداد کے لیے آج بھی حق پرست ارکین اسمبلی سرگر میں عمل ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں عزیز عارف کی ریپورٹ رکن قومی اسمبلی ساجد احمد افتقائد الطاف حسین کی ہدایت پر ملیر میں آنے والے متاثرین نے سلاب سے جہاں ملاقات کی ون خدمت خلق پانڈیشن کے تحت ان کو امداد کو یقینی بنانے کے لیے ایک ٹرک آٹا، کمبل اور دیگر اجناس اور کپڑے لے کر متاثرین کے کیم میں پہنچے جن کے ہمراہ احمد سنگو امیلہ اسپتال تقسیل مکوسر بھی موجود تھی جبکہ اس موقع پر متاثرین نے سلاب میں کمبل، دیگر اجناس، کپڑے اور دوپیر کے کھانے کی تقسیم کو یقینی بنایا اس موقع پر قنقومی اسمبلی ساجد اعبت نے کہا یہ اپنے لوگوں کو ستائے ہوئے لوگ ہیں یہ ان لوگوں کو ستائے ہوئے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ووٹ دیئے جن کو انہوں نے ایوانوں تک پہنچایا کیونکہ اگر ان کے گھروں کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ یاد رکھیں جو قائد تحریک التاوسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس ملک میں انقلاب آنے والا ہے اور ہم سب کے دروازوں پر انقلی بھی انقلاب دستک دینے والا ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ جب اس ملک کا غریب ہاری اور کسان وہ قائد تحریک التاوسن بھائی کے جھنڈے تلے انقلاب کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوگا جبکہ ایم ایس ڈاکٹر سلمہ کا کہنا تھا کہ یا کچھی رابطہ کمیڈی کے عراقین نے بھی متاثرین سلاب میں امداد کی تخصیم پر متحدہ قیمت کے قائد التاوسن کا شکریہ آدھا کیا ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں التا بھائی کا اور ساجد بھائی کا جنہوں نے ہر حوالے سے ہمارے ساتھ کپریٹ کیا ہے کھانا پینہ آٹا راشن کپریٹ تک جو ہے ہمیں پروائیڈ کیے ہیں شکر گزار ہیں التا بھائی کے جن کی تیم نے ہمارا برپور ساتھ دیا ہے ہم ان کے لئے متعدہ قومی مومن اور التا بھائی کے شکر گزار ہیں حق پرس نمائندے پہلے دن سے عوامی خدمت کے لئے کراچی ہی نہیں ملتان مزفرگر اور ملک کے دیگر مقامات پر آج بھی عوامی خدمت کے کاموں میں مصروف ہیں کیمیرامن آبیچ سیپا کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچی موسیقی